اسلام علیکم یہ ہمارے پاس گاڑی آئی تھی کرولا جیلائی دوہزر تس موڈل تو انگر کا کہنا تھا جی یہ میسنگ کر رہی ہے تو وہی ڈائیگنوز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے مین تو چیک ہوتا ہے کہ اس کے پلگ چیک کر لیے جائیں پہلے تو اکثر پلگ بھی خراب نکلتے ہیں تو وہی چلیں آپ کو چیک کر کے دکھاتے ہیں پہلے کہ پلگز میں کیا ایشو ہے اگر پلگز ٹھیک ہیں تو کوئی اور ایشو ہوگا تو پھر اس کے بعد ڈائیگنوز کریں گے ہم سکینر کے ساتھ تو اس کے بعد دیکھیں گے پہلے دیکھتے ہیں کہ پلگ کا کیا ایشو ہے تو اس میں وائس آور کی ہے تھوڑا کیونکہ وہاں ورکشاپ میں ہمارے پاس بہت زیادہ شور ہوتا ہے تو اسی وجہ سے وائس آور کر کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس میں کیا ایشو ہے سب سے پہلے ہم اس کے نکالیں گے پلگز اور پہلے یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ گاڑی کے سوچ آن نوک اور اس میں چابی بھی نہ لگی ہوگی تو یہ پلگ نکال لیتے ہیں پہلے ان کے جن کو ہم گریپز کہتے ہیں گریپ نکالنے کے بعد کوئیل کے ساتھ ایک دس کا بول لگا ہوتا ہے وہ نکالیں گے پھر کوئیل نکالیں گے اس کی تو چونکہ اس میں پلگ ہوتے ہیں سولہ کے تو ہم سولہ کی گھوٹی کے ساتھ ریچڑ استعمال کریں گے اور ریچڑ کے ساتھ اس میں یہ دھیان کرنا ہے کہ زور ہمارا زیادہ نہ لگے تو اب یہ دوسرا پلگ کھولنے لگے ہیں ویڈیو چونکہ زیادہ ٹائم کی بن رہی تھی تو ہم نے تھوڑا سکپ کر کے آگے بنائی ہے تو یہ وہ پلگ تھا کہ جس میں ایشو آ رہا تھا اب یہ اس میں سائیڈوں پہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا کہ آئل ہے اور یہ بالکل بلیک ہوا پڑا ہے تو اس میں ایشو ہے یہ تو چین کریں گے تو اس کے ساتھ ہم نے دوسرے بھی چیک کیے تو چیک کرنے سے ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ ہی جو ہم نے دوسرا والا پلگ نکالا تھا جس کے اوپر آئل تھا اور تھوڑا وہ کافی زیادہ بلیک ہوا پڑا تھا تو اس میں زیادہ ایشو تھا تو ہم نے وہ چینج کیا نئے پلگ لگا ہے نئے پلگ لگانے کے بعد ہم اب اب کیش ہوتا ہے یہاں پر میں یہ بتاتا چلو کہ پلگ کھولتے ہوئے تو چلیں جو زور لگتے ہے وہ لگانا ہے ہم نے پلگ ٹائٹ کرتے ہوئے ہم نے زور زیادہ نہیں لگانا کیونکہ اس سے وہ زیادہ ٹائٹ ہو جائے گا اور نیچے ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے ایک اور دوسرا اس کی جو ہم لوکل لینگوز میں اس کو ٹپ کہتے ہیں وہ ٹپ بھی بلکل کوئل کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو اس کا بھی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو یہ اتیار کرنا ہم نے اب دوبارہ اس کے جو گریپ ہم نے پہلے اتارے تھے اب وہ گریپ لگا دی ہیں دوبارہ سارے تو اب ہم اس کا سیر لگا کے دیکھیں گے تو پہلے تو امید ہے کہ اسی سے سٹارٹ ہو جائے گا کوئی اور مسئلہ اچھا جی تو یہ اس کا مسئلہ تو حل ہو گیا اب اس میں ایشو آرہا تھا چیک لائٹ کا چیک لائٹ کے دوبارہ شو کر رہا تھا تو ہم نے سکینر لگا لیا سکینر اب اس میں سکین کر رہے ہیں تو اب یہ ہمیں اس ٹائم بتا رہا تھا کہ اس میں ایر فلو سینسر کا ہمیں اپشن دے رہا تھا چلیں چلتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں کہ ایر فلو سینسر میں کیا مسئلہ ہے اکثر زیادہ چلنے کی وجہ سے ان کے گریپس وغیرہ بھی کچھ مسئلہ کر جاتے ہیں ہاں یہاں پر ہم نے چیک کیا کہ اس کا گریپ بہت لوس تھا اور اس کی تاریں بھی بہت ایسا سمجھیں کہ بلکل نرم اور کٹی ہوئی تھی پہلے تو ہم نے گریپ تھوڑا ٹائٹ کیا ٹائٹ کرنے کے بعد ہم نے کہا چلیں دوبارہ کوشش کر کے دیکھتے ہیں کہ یہی لوسنگ کی وجہ سے شاید چیک لائٹ دے رہا ہوں دوبارہ چیک کرتے ہیں اس کو گریپ سکین اب دوبارہ سرچ کرنے بھی ہمیں وہ بلکل لائٹ دیکھیں بلکل کلیر ہو چکی ہے اب سکینل بھی اس کو بلکل کلین کر دیا ساف کر دیا کہ ہمیں اس میں کوئی موصلہ نہیں ہے اس کی چیک لائٹ کلیر ہو گئی اب سیلف لگانے پر کوئی اس میں مشنگ نہیں تھی کوئی اس میں چیک لائٹ نہیں آ رہی تھی اب یہ بلکل کلیر ہو چکی ہے بلکل ہو کہ گاڑی بند کر دیں گے اور الحمدللہ ہماری گاڑی ہو کے ہو گئی ہے موسیقا 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 موسیقا